کالو کووے نے سنا کہ جنگل کے اس پار ایک جادوی جھیل ہے جس کے پانی سے جو بھی پرندہ نہ آئے گا وہ سارے زندگی کے لیے چمکدار اور تیز ہو جائے گا یہ سن کر کالو کووہ بہت خوش ہوا اور فوراں اس جھیل تک پہنچنے کا منصوبہ بنانے لگا کالو کووے نے چننو چڑیا کے پاس جا کر کہا چننو بہن تمہیں پتہ ہے جنگل کے اس پار ایک جادوی جھیل ہے وہاں کا پانی بہت خاص ہے اگر ہم اس جھیل تک پہنچ جائیں تو ہم سب سے چمکدار اور طاقتور پرندے بن جائیں گے چننو چڑیا حیرت میں پڑ گئی سچ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے لیکن وہاں کیسے پہنچا جائے جنگل کے اس پار کا سفر آسان نہیں وہاں کئی خطرات بھی ہیں کالو کووے نے اپنے چالا کے دکھاتے ہوئے کہا فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں ہم دونوں مل کر ہر مشکل کا سامنا کریں گے اور جب ہم اس جھیل تک پہنچ جائیں گے تو ہماری زندگی بدل جائے گی چننو چڑیا جو نہایت ماسوم تھی کالو کووے کس باتوں میں آ گئی اور ان دونوں نے سفر کا آغاز کر دیا راستے میں انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سب سے پہلے ایک گہری کھائی آئی جو بہت زیادہ خطرناک تھی چننو چڑیا نے خوف زدہ ہو کر کہا یہ کھائی بہت گیلی ہے میں اسے پار نہیں کر سکتی کالو کووے نے سوچا اگر میں چننو کو دھوکہ دوں اور اکیلہ جھیل تک پہنچ جاؤں تو ساری طاقت میری ہوگی کالو کووے نے مکاری سے کہا چننو بہن میں اڑ کر پار جا رہا ہوں تم یہاں تھوڑی دیر انتظار کرو میں آگے جا کر دیکھتا ہوں کہ کوئی اور راستہ ہے یا نہیں چننو چڑیا نے ایک ہاں میں سارے ہلایا اور کالو کووے کو اڑتے دیکھا کالو کووہ کھائی کے پار جا کر دوسرے کرانے پر پہنچ گیا اور سوچا اب میں چننو کو چھوڑ کر آکے بڑھ جاؤں گا لیکن جیسے ہی کالو کووہ آگے بڑھا اس نے کے سامنے ایک بڑے ساپ نے راستہ روک لیا ساپ نے غصے سے پھنکا رہا تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو کالو کووہ ڈر گیا اور بولا میں بس اس جھیل تک جا رہا ہوں جو جنگل کے اس پار ہے ساپ نے کہا یہ جھیل انہی کو ملتی ہے جو دل سے ایماندار ہوں اور اپنے دوستوں کی مدد کریں اگر تم اپنے دوستوں کو دھوکت دیا ہے تو تم کبھی جھیل تک نہیں پہنچ سکتے کالو کووہ شرمندہ ہو گیا اور اسے چننو چڑیا یاد آگئی وہ فوراں واپس کھائی کے پاس آیا اور چننو چڑیا سے کہا چننو بہن میں نے غلطی کی تھی میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جانا چاہتا تھا لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوگی چننو چڑیا نے ماف کر دیا اور کہا کوئی بات نہیں کالو بھائی ہم مل کر سفر کریں گی چننو چڑیا اور کالو کووہ آگے بڑھے اور جب وہ ساپ کے سامنے پہنچے تو ساپ نے انہیں دیکھا اور بولا اب تم دونوں مل کر اس جھیل تک جا سکتے ہو یاد رکھو دوستی اور امانداری ہی منزل تک پہنچا سکتی ہے ساپ نے راستہ دیا اور وہ دونوں آگے بڑھے کچھ فاصلے پر انہیں خوبصورت جھیل نظر آئی جو چمک رہی تھی جھیل کا پانی اتنا صاف تھا کہ اس میں آسمان کے ستارے بھی دکھائی دے رہے تھے چننو چڑیا اور کالو کووہ جھیل کے قریب پہنچے اور دونوں نے خوش ہو کر پانی میں اترنے کی تیاری کی لیکن جیسے ہی وہ پانی میں اترے جھیل کا پانی چمک نہ بند ہو گیا اچانک ایک آواز آئی یہ جھیل ان کے لیے نہیں ہے جو طاقت یا چمک چاہتے ہیں یہ جھیل ان کے لیے ہے جو ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور دوسروں کی مدد کریں چننو چڑیا اور کالو کووہ حیرہ سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے آواز نے پھر کہا تم دونوں نے ملکہ سفر کیا لیکن کالو کووہ نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اگر تم اپنی نیت درست کر لو اور دل سے ایک دوسرے کا ساتھ دو تو تمہیں وہ طاقت ملے گی جو تم چاہتے ہو کالو کووہ شرمیندہ ہو کر بولا چننو بہن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں ہمیشہ ہی ماندار رہوں گا اور تمہاری مدد کروں گا چننو چڑیا نے مسکراتے ہو کہا ٹھیک ہے کالو بھائی ہمیں مل کر ہی آگے بڑھنا چاہیے اچانم جھیل کا پانی دوبارہ جمکنے لگ اور جیسے ہی چننو چڑیا اور کالو کووہ اس میں نہائے انہیں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہوئے ان کے پر مزید خوبصورت اور چمکدار ہو گئے اور انہیں احساس ہوا کہ سچی دوستی مانداری ایک دوسرے کی مدد میں ہے وہ دونوں خوشی خوشی جنگل واپس لوٹے اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال لگتے رہے اور دوسروں کی مدد کرتے جنگل کے باقی جانبوں بھی انہیں عزت اور محبت کے نگاہ سے دیکھنے لگے